ایمان کی بات کرمی عادل و حقیدہ ایمان بگر جا رہا ہے ہم دن سوو بات پہانے کے چرکر میں لگے ہیں میرے بھائیے میرے بھدر کو اللہ کے ربی نے فرمایا انہا شہد علیہ دہی اللہ و انہا محمد الرسول اللہ و انہا قیم السلاة و انہا دیل زکاة و انہا سوما رمضانہ و انہا خطوال جیتا اگر تمہارے اندر اس سے استثاث اللہ نے دی ہے آج ہزاروں لوگ ہیں جن کے اندر استثاث موجود ہیں جو جانسا سے ہیں اللہ نے ان کو صلاحیت میں رکھی ہے ڈالا دیا ہے زمین و چھائے دادارے میں ہے اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن پہانے بادی کرتا ہے دوست مزرگوں کو وہ گھر جس کی زنیا اللہ نے سب سے پہلے رکھی ہے سب سے سہلے جس جہر کے بینیان لکھی گئی گئی مکہ مکرمہ زیادہ ہمہ و شرکا و عزتا ہے میرے مچمانہ میرے بجن کو میرے بھائیوں اللہ نے اس جھر کے انسازت کے لیے اس جھر کے آباد کرنے کے لیے لیے اکم دیتا ابراہیم علیہ نبی کینا علیہ السلام علیہ السلام کو ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے محصول بچہ اپنی بیری آجا کو محصول بچہ اپنے بچے کی قربانی پیش کر سنسا ہے لے جاتے ہیں جانے کے بعد ایک جگہ بٹھا دیا حضرت 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 پہ محصول اسماعیل پر خوب ہو دیا میرے دوستوں کو بچھو جھوڑ لے گئے تھے اور پانی کا چھاگل دیا واپس ہونے لگے کہ جواب اس ہوئے حضرت 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 نے پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو خاموش ہے جواب نہیں دے پاتے اس لئے کہ تم اللہ کا تھا بیوی ہے بچہ ہے کیا جواب پہ بھی دوارہ حضرت 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 پوچھتی ہے ابراہیم کہاں جا رہے ہو کیا کدھر جا رہے ہو ابراہیم خاموش ہے وہ جواب نہیں دے پرماہ ابراہیم ہیم سرا دیکھو یہ تمہارا ماسوس بچہ یہ کوئی کھل کھلاتا بچہ یہ پیارا بچہ یہ حسین بچہ تمہیں رہے کے رہا ہے ابراہیم ماسوس بچے کی لگاہ پار پار سرا لگاہ ڈالوکے دے ہو ابراہیم کہاں جا رہے ہو میرے دوست بزرگوں کو حضرت ابراہیم ان تب بھی خاموش رہے حضرت عاجرہ نے پوچھا ابراہیم بتاؤ عاجرہ نے ہمارا کا بھی آدھا کہ عجرہ نے تمہیں سیحاب کا حکم دیا ہے کہاں ابراہیم کہتے حاجرہ اللہ ہوا مرمین آدھا اللہ نے مجھے اس بات کو بتون دیا حضرت عاجرہ کہتی ہے ایدھا لیو دیئونا ابراہیم کاسا سے ہو آپ کو جھے کوئی سائل ہی کا سرسا اللہ ہی کا سرسا رب رہت ہم ہے میرے دوست مرے جمعانوں کو میرے بگرگوں کو حضرت عاجرہ بچے کو بھوٹو لیے ہیں ہم درہ بھوٹو جو درگوں کو جکر میدان ہے قدرلی زمین ہے پہاڑی پہاں نظر آتے ہیں ہواسون بچہ ہے حضرت ابراہیم جاتھو رہے تھے اپنے بچے پچھوڑ پر جا رہے تھے بی بی کو چھوڑ پر جا رہے تھے پہار کے اوپ میں آتے ہیں رب زلچلال سے سے دعا مانتے ہیں اے میرے پرمتگار اے میرے اللہ اے میرے ہم تیرے حکم پر معصوم بچے کو بی بی کو چھوڑ ہو دیا ہے لیکن اے میرے پر مرد مرادا اس شہر کو آباد کر دیجئے ابراہیم آنہ نبیلینا علیہ السلام مسلم کی دعا کی ہی ہاتھ کا آباد ہے میرے دوست مجھوڑ پر مجھوڑ دو ایسی سلام ابراہیم کے ہی سے نکلنے والی ابراہیم نبی ہے دعا پر رہے تھے چلے جاتے ہیں دارت کا وقت ہوتا ہے حضرت آجرہ بی بوست آپ چانتے ہیں چنگلی جانور پر دارت پر چنگلوں سے نکل کر آبادی میں کچھ سکون حاصل کرنے کے لیے آپ آتے ہیں دونوں چنگلوں سے سے اس لیکل میدان میں تہاری سنیم پر بی بی بوست مدر کو چنگلی جانور پر موزیر جانور آنے لکھے ہیں حضرت آجرہ ایک اپنی کٹ پڑھ لیتی ہے اور پھوم جاتی ہے اے چنگلی چانورو میں نبی کی بھی ہو میرے بود میں نبی کا بیتا ہے اتنا کہنا تھا سارے چانوروں اگر میں ساتھ پڑھ جاتے ہیں اس لیے نبی کا بیتا ہے نبی ہے میرے ماچمالوں میرے مدردو بھائیوں وہاں دہتے ہیں میرے دوست مدردو جیسا کہ بات لوگ بتاتے ہیں حضرت اسماعیل چاہاں پیر مارتے تھے ان کے پیر مارنے سے سر سر نکلا یہ آتن غلطات ہے بلکہ جہاں حضرت اسماعیل سوئے تھے حضرت جبریل نے وہی پر مارا بخاری کی روایت ہے پر مارا زمین کی سوز پڑھتی ہے پانی اوپر پلن ہوتا ہے حضرت آجرہ پیرا لیتی ہے بخاری شریف کی روایت کندراتا ہے اگر حضرت آجرہ وہ پانی پر نبی کی یہ پانی پری دنیا میں پھیل جاتا تھا چل جل جل ہو جاتا تھا میرے دوستوں تو میرے بدون مجھمانوں تو اسی زمانے میں ایک عبیلہ آتا ہے عبیل جہر و عرب و عبیلہ ہے وہ آتا ہے آباد ہونے کے لیے یہ عرب اقین قسم کے لوگ ہیں ایک عرب ہے باعدہ ایک عرب ہے آربہ ایک عرب ہے مستاربہ باعدہ وہ ہے جن جت تذکرہ اگر پرآن نہ کرتا ہم نہیں سبزباتے تھے ہمیں پتابی میں چلتا تھا ایک عرب آربہ ہے جو عرب کے لہنے والے وہاں کے پیدائی سیسی وہاں کے رہائی سیسی ہے میرے دوستوں کو ایک عرب مستاربہ ہے جنہوں نے عربی کسی اور سے سیسی ہے حضرت ابراہیم میرے دو حضرت اسماعیل علیہ ربیلہ علیہ السلام وہاں جو ٹھہرے ہیں حضرت اسماعیل عربی نہیں تھے وہ تو کنعانی تھے میرے دوستوں کو کنعانی سبان بولتے تھے کہ قبیلہ جنماتا ہے آنے کے بعد پتہ چلا پرندے اڑ رہے ہیں والم ہوا ہوا یہاں پانی ہے جب پانی کے قریر آتے ہیں دیکھا ایک عورت ہے ایک اکچہ ہے پتہ چلا حضرت ابراہیم کی بولی حاجرہ ہیں ان کا بیٹا اسماعیل ہے آتے ہیں ان سے کہتے ہیں ہم پانی لیں گے روایت کے ندے پرہ کی باتیں ہیں حضرت عاجرہ نے اجادت دیتی لیکن فرمایا مالی کا نہب ہمارا رہے گا پھر دوار ایک عباد کے اندر ہے حضرت عاجرہ نے قیمت بھی دیکھتا اور حضرت اسماعیل کی شادی کی قبیلے جنہی ہوتی ہے حضرت اسماعیل نے قبیلے جنہی سے رب اسی چیجی اس لئے حضرت اسماعیل عرب مصنع ربا ہے بیشت ہو میرے مدرد و میرے جانوں رائیو یاد رکھو اللہ سے ہمیشہ شاہ کرنگو اللہ سے توفیق اللہ ہمیں حج کی توفیق اطافتا اس میں پیسہ نہیں لگتا پانگو تو خریب ہے معتاج ہے بے بیس ہے بے سہارہ ہے یتین ہے یہ مجھ سمجھ رہے کہ میں نہیں جا سا سا اللہ اس کو توفیق دے گا وہاں پہنچے گا اس میں اللہ سے توفیق مانو ہم نماتے مانو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہیں پتا بھی نہیں تھا اللہ وہاں پہنچا دے گا الحمدللہ ابھی بھی پتا نہیں تھا دو تھی تفاہ آدری ہوئی یہاں تک کہ اللہ کا فضل ہے کہ جمعیت علماء کی طرف سے بادشاہ کی دعوت پر حادی ہوئی اللہ نے مجھ کو وہ پر قابے کے خلاف سلنے کا برقہ دیا میرے بھائیوں میرے مجھوں کو میرے جمعانوں میں وہاں عرب کے مطردہ جو علماء تھے ان سے جب میری بات دی ہوئی وہ کہنے لگے کہ آپ تو لوگا ہے کہ عرب میں رہتے ہو میں نے کہا نہیں میں تو ہوں باباری علاقے کا باباری علاقے کا میرے ناچوانوں میرے مجھوں کو بھائیوں حضرت مستان کی تشریف لے گئے سن دو ہزار میں اور محسوس ہی تکلائیے یہ کیا جانتے کہ حضرت مستان میں تو چوبہ پرچا دیا میرے دوست مجھوں کو علماء سے پوچھ لیے جو جا رہے ہیں جن کے پتا بھی نہیں جہاں جاتے ہیں وہ انقدام کر دوتے ہیں میرے بھائیے مجھوں کو چوانوں ہر نماز میں اجلا سے مانگو عائدہ مجھ کو تفیر تھی حتا فرما میرے دوست مجھوں کو وہ واقعات میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مارک حضرت عبداللہ ابن مارک نے علم حدیث کے حاصل کیا حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت حمد نے حضرت انس بن مالک عبداللہ ابن مسعود محمد الرسول اللہ کے نبیں جناب محمد الرسول اللہ علم حضیب جناب محمد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عناس نے حضرت عناس سے حضرت حماد نے حضرت حماد سے امام ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ ابن مارک نے حضرت عبداللہ ابن مارک فرماتے ہیں کہ میں گرمی کا معصر خطاق گرمی سخصا گرمی کا معصر ہے یہاں تک کہ پنینے بھی پتے کے آر میں سہارا لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں گرمی کے موسم میں دوپیر کا وقت ہے آبادہ کہتے ہیں لقی اللہ ملوک لقی لقی لاشریق اللہ لقی لقی انن الحمدہ والنعمت لقبل ملوک لاشریق اللہ کی آبادہ کی ہے جس کا فیر نہیں ہے جسے 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 جا رہا ہے احرام پہ نہ ہوا ہے میں نے پوچھا کہاں کے رہا ہے کہتا مگہ جا رہا ہو اچھ کرنے جا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مارک کہتے ہیں رجا تھوڑی دیرے کے لئے رجا تاکہ دھو بھو تپیش ختم ہو جائے گرمی ختم ہو جائے اس کے بعد جنہ وہ کہتا ہے میں گناہ گار بندہ سیاہ گار بندہ گناہوں میں دوبا ہوا میں اسی طرح چلتا ہوا تنگتا ہوا اس کے سر بار میں پہنچوں گا میرے دوستوں میرے بدل کو جانو حضرت عبداللہ ابن مارک کہتے ہیں کہا کہ رجا میں تیرے لئے سواری کنکتان پر دویا وہ کہتا ہے جو بندہ اتنا بڑا پاپی کنہ کار ہو میرے نوچمانوں کیسے سوار ہو کر جائے سکتا ہے چلا جاتا ہے نیسو عیسیٰ کا ادیوانہ ہے وہ ادنا کا سیر چو محبت ہے ادیوانہ ہے میرے نوچمانوں ویڈوانا بڑا دیوانہ ہو کر جاتا ہے چلا جاتا ہے حج کا موقع آتا ہے جو لوگ حجیے جانتے ہیں کہ آجی جی منا آجی لنجا کو منا سے پھر موقع الفات میں وہاں سے ساتھ کپل دوست رکھ کے بعد مجدل خافہ رات گزارتا ہے صبح بی رکھنو کے بعد حقوق کے بعد اور بڑے شہسان کو جمع اتنا کو کنکر مارتا ہے بات لوگ پاگر ہوتے ہیں کہ کوئی چپل پھیکتا ہے کہ کوئی چھلان رگا کے مارتا ہے حالانکہ سنت تو نہیں ہے سنت کو ہے جس طرح حضرت اسماعیل نے مارا تھا جس طرح رسیل مطان نے بتایا تھا اس طرح کنکر کر کنکر کا وہاں لگنا ضرور نہیں وہاں گل جائے کافی ہے میرے راچامان آج تو مہاں کی بات چوڑی کر دی گئے پہلے تو ایک بھوٹی تھا ایک سجن تھا اب سیطان کافی کے موڈا ہو گیا ہے میرے ناچامانوں میرے غزر کو بھائیوں لوگ ترہ ترہ کی چیزیں ماں کرتے ہیں یاد رکھئے میں کہتا ہوں بات لوگ کرتے ہیں حج میں جائیں گے لوگ کرتے ہیں مار دیں گے میرے مسلمانوں مل جاؤں اس زقا پر جہاں پر پرنے کے لیے صحابہ تمنا کرتے تھے اگر کر جاؤ گے اللہ نے مختر کر دیا ہے اس سے اچھی بات کیا ہو جاتی ہے میرے ناچوانوں میرے بزرگوں کو نہیں میں کہتا چاہوں گا اگر صورت مطابق میں تمام کام کو ادا کرو گے کوئی پریشانی نہیں کی کوئی تکلیف نہیں کی جو جو دراتا ہے وہ دھوڑ دراتا ہے وہ خود ہمارے پیسوں پر حج کرنا چاہتا ہے حج بدل پر جانا چاہتا ہے جاؤ گمزوری ہے جاؤ پتہ میں تکلیف ہے جاؤ شفا دے گا اگر تم نے زمزمی سنیت سے سیا ادا کے نبی رحمت کو نہیں جب زمزم کے پاس آپ تشریف لائے آپ زمزم پیتے ہیں ایک گلیف پیالے میں ڈالتے ہیں اب اللہ آپ دالتے کا زمزم میں ڈال دو دو اللہ کے نبی نے فرمایا اے زمزم پینے والا اس مقصد سے زمزم پیے گا اللہ تجھ کو اس کو اس طرح پر کامیابی عطا کریں گے میرے دوستوں نے مجھل کو جب اس کے بعد بڑے شیطان کن کر مارنے کے بعد آجی دعا کرتا ہے دعا کے بعد جاتا ہے اور جانے کے بعد قرمانی کرتا ہے قرمانی کے بعد حلق ہوتا ہے حلق کے بعد توافیز جارت کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مارک جب بڑے شیطان کن کر مار کے آگے پرتے ہیں دعا کے لئے دیکھا لوگوں کے بھیل لگی ہے حلقہ لگا ہے کوئی دعا کر رہا ہے کوئی دعا مان رہا ہے سب آمین کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مارک اس بس میں کچھ چیزے ہوئے حریب پہنچتے ہیں یہ کا بہی آدمی جس کا فیر نہیں تھا کسا کسا اس کے آیا تھا وہ دعا کر رہا ہے اے میرے اللہ اے میرے پروردگار تیرا احسان ہے تیرا قرب ہے تُو نے کچھ پناہدار کو یہاں پہنچا دیا سارے ارکان کو عدا کروا دیا اے میرے رب میرے شکریہ آتا کروں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اے میرے پروردگار میرے پاس کوئی کپ رہے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ میں قربانی کروں اے اللہ میرے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں ہے میرے پاس قربانی کا انقدام نہیں ہے اے اللہ آپ میرے اچھے قبول فرما دیجئے اے اللہ اگر آپ قربانی چاہتے ہیں اگر آپ کا مقصہ آپ یہ چاہتے ہیں میرے بھائیو میرے بھگو دیوانیں اس طرح کے ہوتے ہیں اے الہو در سرپاد کی مجھ کو زیارت یاد آتی ہے نبی کے در پچانے کی سعادت یاد آتی ہے کیا آنکھوں میں میری روزہ اقدس کا نصارا زمین پر منعا کس تصویر ججنت یاد آتی ہے زمین پر منعا کس تصویر جنت یاد آتی ہے دو طائف میں پہنچے لے کہ پیدا میں خدا بندی عوض میں شر عوض میں شر کے عالی شان رحمت یاد آتی ہے جو زمزم پی یاد تو یاد کو سر کی بھی در آئی حبیبِ رب کی عظمت اور سنت یاد آتی ہے حبیبِ رب کی عظمت اور سنت یاد آتی ہے میرا دی چاہاں در سرکار کی مجھ کو زیارت یاد آتی ہے نبی کے در پہ جانے کی سعادت یاد آتی ہے میرا دل چاہتا ہے حاضری تو میرا دل چاہتا ہے حاضری تو بارہ برگی میرا دل چاہتا ہے حاضری تو بارہ برگی حرم کی دل برو دل کش عمارت یاد آتی ہے حرم کی دل برو دل کش عمارت یاد آتی ہے جب کبھی یاد آئے گا پورا سنا دوں گا دعا کی جللہ تعالی ہم میں ہم سب کو حج میں جانے کی توفیق اللہ تعالی جلسے کے تمام منتظمین کو حج میں جانے کی اللہ تعالی ان کے پورے گھر والوں کو ہم سب سے گھر والوں کو اللہ تعالی حرمین شریفین کی زیادت کی توفیق نصیف فرمائے اللہ اس محلے کو محلے والوں کو بن فرمائے اللہ تعالی اس محلے کی ہم سب کے تمام ایمان والوں کے حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے بیئی بنچوں کو اعمر میں برکت عطا فرمائے مہلی کے دائی میں امراض سے محفوظ فرمائے حرام مطمئے سے محفوظ فرمائے حلال نوزی مقدر فرمائے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو علاقے والوں کو دل فرمائے آپ جیسا کہ آپ خوب واقعے ہیں کہ جو حدثہ ہوا جمعیت علماء اوریشاہ مستقل اس کا پر لگی گی حضرت الاستاد تشریف فرمائے نائب صدر جمعیت علماء کے ہیں حضرت نائب امیر شریعت اوریشاہ ہیں پوچھئے اس قدر جمعیت علماء وہاں کام کر رہی ہے کھانا کھلانا ہزاروں کی تعداد میں ہم نے ہندو مسلم سب سے کھلایا بلکہ زیادہ ہندو بھائیوں کو بھی کھلایا ہے اور ان کے اٹینڈنس کو بھی کھلایا مریضوں کو بھی دیا اور آج سے پابندی لگ گئی ہے اور کچھ لوگوں کو اصل میں ہوا یہ کہ بہت سی تنظیموں نے لگا رکھا تھا غیروں کی بھی اور لوگ غیر مسلم بھائی بھی ان کا نہیں کھاتے تھے ہماری ہاتھیں دکھانے کے لیے ان کا صاف سترہ پہ تنین کھانا ملتا ہے ہم نے بہت پوچھش کی کہ جو لاوازی سلاشیں ہیں چاہے مسلمانوں کا چاہے ہندو کا ہو ہم نے ہمارے جمعیت علماء کے حوالے کر دیا جائے اور ہم ہندووں کا ان کے حوالے کر دیں گے ان کے رسل کے مطابق ان کو وہ کریں گے اور ہم مسلمانوں کے جنادر کفن ہم کفن جمعیت علماء کرے گی لیکن اب تک کوئی پرمیشن نہیں مل سکا ہے اور وہاں وہ کوئی ہماری بات کو سکھنے کو تیار نہیں اب یہ فیصلہ لے رہے کہ سب کو جلا دیا جائے اللہ حفاظ فرم ہم تو پرچے بہت سے ایسی لوگ ہیں جن کو گھر تک ہم نے پہنچایا اس کا انتدام کیا بدرکھے اندر کئی لوگوں کو پیسے دیا روپے دیا گیا بہت پریشان تھے کسی کے پاس کفر نہیں تھا ان کے لیے تاول وغیرہ کا انتدام کیا گیا ساری چیزیں دی گئیں الحمدللہ سنگڑے والوں نے بھی کافی مدد کی اس موقع سے سنگڑے والے ہمیشہ آگے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ کرے جوش جنو اور ہزازہ اور ایک جگہ ہم ایمز میں پہنچے تو ہم پیچارے چار پچ مسلمان ہو رہے تھے ہم جب ان کے قریب میں کیا بات ہے وہ کہنے لگے کہ ہمارا آدمی مر گیا ہے لیکن یہاں لاش ہم پہچانی باتا نہیں اللہ لاش میں نہیں ہے کہا کہ نہیں ہے وہ ہم نے معلوم کیا تھا کہ میراج شہد صرف لینے کے بعد ان کا نمبر لیا ہم نے ایک کام کیا کہ ہماری یہاں جو یہاں کیپ لگا تھا کٹک میڈیکل کے اندر وہاں ہم نے کہا کہ دیکھو یہ تصویر بھیجتے ہیں یہ آدمی کو دیکھو وہاں سرکیکل وارڈ کے اندر سو آدمی کا آپریشن ہوا تھا ان میں ہے کہ نہیں ہے یہ گئے ان سمجھے ترموتا ہے وہاں زندہ ملا ان کے حوالے کیا گیا بہت سے ان سے بہت سے ہندو بھائی گی تھے انہیں ہی ملا تو ان کو ہم نے جمعیت علماء کے ورکروں نے علماء نے بہت خدمت کی ماشاہ تھا سب علماء شہر کے لوگ سب سب جگہ کے علماء پہنچے اور سب نے پڑچڑت حصہ لیا خود حضرت مستاذ کی رات رات بھر کھانا تقسیم ہوتا اپنے ہاتھوں سے کیا اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کے حفاظت فرمائے ہم سب کے مربی ہم سب کے ابباہ اور ہندوستانی نہیں پوری بلد اسلامیہ کے بہت بڑے سرخیل اس وقع کے عظیم شخصیت عظیم مدرک حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا سگیت ارشد مدنی ساعتاہ پرکاتہوں اللہ تعالیٰ حضرت کے صحت میں حیات میں قوت میں دبانائی میں عمر میں حیات اللہ بے پناہ پرکتاتا حضرت کا حکوم آیا حجیدی بھی آن میں جتی پوچھو ویسے پہلی رات میں پہلی رات میں وہ بالے سر کے جو ہمارے جماعت جمعیت کے لوگ تھے مولانا عظیم الدین صاحب مولانا عامیر صاحب مولانا قاسر صاحب کے ساتھ جا دے یہ ادرات وہاں پہنچ گئے انہوں نے سارا انتدام کیا جمعیت علماء سرح سے حضرت اللہ لگیوی ہے اور آج بھی جمعیت علماء کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اور عشاء سے حفاظت فرمائے علماء کے اندر اتحاد پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اسم اسم اللہ کے حفاظت فرمائے وآخر جدا بابانی الحمد بللہ ربی لآلہ